اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر آپ اپنا پورا نام اور آپ کب کس سن میں پیدا ہوئے بتائیں گے میرا نام اجاز انور ہے بعد میں میں ڈاکٹریٹ کی تھی اور انیس سو چھالیس آٹھ دسمبر اور کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے ہم چھے ہیں اور آپ کے باقی بہن بھائی کیا کرتے ہیں میرے سے جو چھوٹا ہے وہ نیوی سے ریٹائر ہوا ہے کمانڈر انتیاز انور سوڈ آف آنر ہے اور اس نے ایٹی فور کی اپریڈ لیڈ کی تھی انڈیپینڈس ڈے میں اور انڈیپینڈس ڈے میں اور انڈیپینڈس ڈے میں ریٹائر ہو گیا ہے افتخار ہے اس کے بعد وہ اس نے ریڈیو اینڈ ٹیلیویزن ایلیکٹرونکس میں کیا تھا امریکہ سے ایم ایس اور اس کے بعد ایک سسٹر ہے وہ امریکہ میں ہے وہ بھی تو اس کے ہزبین جو ہے وہ میڈیکل ڈاکٹر ہے اور اسی طرح اسرار جو ہے وہ میرا سب سے چھوٹا بھائی سمجھ لیں وہ نے اسے سیول انجنیرنگ میں کیا تھا وہ انڈیپارٹمنٹ آف انڈوارمنٹ سے ریٹائر ہو امریکہ میں اور سب سے چھوٹی بہن ہے وہ بھی امریکہ میں ہے تو وہ ہاؤس وائف ہے تو آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا تھا پہلی تباہت ہے سکول ہمارا جان مکڈانلڈ لور مال پر اب بھی یہ چھوٹا ہو گیا ذرا لیکن وہ کو ایڈوکیشن تھا جان مکڈانلڈ فرس پرنسپل تھی کنیٹ کالیج کی اور یہ پہلے لیک روڈ پر تھا تو وہ پھر جب وہ ریٹائر ہوئی تو انہوں نے لور مال پر قریب ہی یہ سکول کھولی ہے پرانی کوٹی کرید کے اس میں ایک اچھی بات جو یہ تھی کہ دو تین پارسی تھی دو تین کرسی تھی ایک پی ٹی ماسٹر انگریز تھا جو یہیں رہ گیا تھا بریٹش آرمی کا ریٹائرز کوئی ہائی رینکنگ نہیں تھا اور باقی کچھ مسماان تھے اور یہ بھی اچھی بات ہے پیچرز میں جو لیڈی ٹیچرز تھی انہوں سے کچھ تھی جو ڈیووس سمجھ لیں اور کچھ ان کی شادیاں نہیں ہوئی یہ بھی بڑی اچھی بات تھی کہ انہوں سے بات نوکنیاں ملی ہوئی تھی تو آپ کو کسی ٹیچر پر کرش تو ہوگا سکول میں یہ جو تھی ایک مسر مراد ہوتی تھی جو بہت بعد میں فنٹازیا ڈریس میک کنگ جیولری بگارا اس وقت وہ ہمارے بار ٹیچر تھی تو دو بیٹیاں تھی وہ پرام پر لے کر آتی تھی بیٹی کو انہوں نے مجھے نہ صرف مانیٹر بنا دیا انہوں نے مجھے کیپٹن آف تی گلاس کرار دیا وہ بڑی اچھی واری بول ٹھوک بجا کے کھیلتی تھی اور مجھے یہ ان کا رول مارڈل مجھے بڑا پسند ہے بعد میں وہ چھوڑ گئی تھی وہ فلم انڈسٹری میں آگئی تھی فل فلیش ڈانس جس طرح انہوں نے کیا اس فلموں کی سٹوری سے نہ بھی ریلیٹیڈ ہو تو اس فلموں کی باکس آفیس بہتر ہو جاتی تھی آپ کسی لڑکی کو ڈیٹ پہ تو لے کر گئے ہوں گے تو آپ کا ریلیشنشپس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ریلیشنشپ اس عمر میں کیا ہونا کام کھا ہی دل پھینکتے پڑھتے ہوتے ہیں وہ شوق یہ ہی ہوتا ہے آپ کا کالیج کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بیٹرک کیا تھا میں نے تو اچھے نمبر توائے تھے میں نے یہ کہا تھا کہ میں فائن آٹ لوں گا اور لڑکوں کے سکولوں میں ابھی تک صرف گورنمنٹ کالیج میں فائن آٹ ہے سب لڑکوں کے کالیج میں کالیجز میں ہے لیکن لڑکوں کے ایمیو کالیج، دیارزن کالیج، اسلامیہ کالیج کسی میں بھی فائن آٹ نہیں ہے تو یہاں پہ میں داخلہ لیا تو گورنمنٹ کالیج میں اسلام مینہ صاحب ہوتے تھے ہمارے پہلے ٹیچر ان کا بھی بڑا مجھ پر انفلوینس رہا آپ کی فرس جوب کیا تھی؟ پہلی بات یہ، میں تو فرسٹ آیا تھا گول میڈل ملا تھا مگر نوکنیاں ان کو ملی جو سیکنڈ اور تھرڈ اور پورت آئے میں نے تین سال بھی روزگاری گزاری اور والی صاحب ان دنوں اینیمیٹیڈ کارٹون فلم کا کام کرتے تھے پیشے سٹین پڑا ہوا ہے اندر میرے کیمرا بھی پڑا ہوا اس کا میں نے والی صاحب اس کے ساتھ کام کیا ای 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 ایو کے لیے فلم بنائی فیملی پلاننگ کے لیے فلم بنائی مگر وہ کام بڑا ہارڈ لیبر تھا کیونکہ ساری ڈرائنز ہاتھ سے بنانی پڑتی تھی ایک بندہ جو ووک کر رہا ہے تو آٹ ڈرائنگیں بنانی پڑتی ہیں پھر وہ ڈرائن نوبر ون رپیٹ ہوتی ہے تو بڑا ہارڈ لیبر اتنے پیسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لائی فلم سے یہ چار گنا بہنگی کیوں ہے وہ کہتے تھے وہ تو اس میں ایکٹر بھی ہوتا ہے یا تو ایکٹر بھی نہیں ان کو نہیں سمجھ جاتی تھی کہ لیبر انٹینسیو ہے مارال تین سال کے بعد پھر مجھے پنجاب یونیورسٹی میں وہیں پہ نوکلی مل گئی جہاں سے میں نے ایمی آپ نے اپنا کارٹون کیریئر کب سٹارٹ کیا اصل میں میں اپنے آپ کو کارٹونسٹ اور کٹیگری میں کہتا ہوں ای وز ای ریلکٹنٹ کارٹونسٹ یا اب ایک کہوں کہ میں کارٹونسٹ بنتے بنتے بچا کچھ کارٹونس چھپے تھے امریکن میکزین کسی کے لیے اور اس میں مجھے انہوں نے اُس سمان میں فورٹی روپیز پر کارٹون دیئے تھے اس میں مجھے بڑا حوصلہ ہوا تھا تو جب کوہستان نے میرے کارٹون سات کارٹون ایک دن میں ہی چھاپ دیئے اور اس کے بعد کہنے لوگے کہ یہ جو میں نے پیسے مانگے ہیں تو وہ کہنے لوگے یہ تو حوصلہ فضائی کے لیے چھاپیں میں نے کہنے میرا تو حوصلہ شروع سے بلند تھا آپ پیسے دیں تو انہوں نے مجھے پانچ روپے کے حساب سے پینتیس روپے دیئے جو پہلی آپ کی پانٹ تو سر کارٹون بناتے ہوئے اس کے بعد میں کارٹون بناتا رہا لیکن میں اپنے پاس ہی رکھتا رہا کارٹونسٹ آپ کس میڈیم میں کام کرنا پسند کرتے ہیں برش کے ساتھ پینسل کے ساتھ کسی اور میڈیم میں آپ کام کرتے ہیں کارٹون بنانا آپ کو کس طرح سے پسندنا میں پہلے خفیف سی پینسل سے ڈرو کر کے اس کے بعد کیلیگرافک نب زیڈ کی آتی تھی اس سے میں بناتا تھا باقی میرے پاس کچھ موٹی نبے بھی تھیں کئی ضرورت پڑے تو اس سے بھی کس شکہ کام لے لیا جاتا تھا اور کچھ ذرا بڑے ایڈیاز جیسے بال کالے ہوتے ہیں اس کے لئے تھوڑا سا برشپی استعمال کر لیتے تھے آپ ابھی بھی ریٹائر ہو گئے ہیں یا کام کر رہے ہیں نہیں میں دو ہزار چھے میں ریٹائر ہو گیا تھا مجھ کو انہوں نے ایکسٹینشن یا کانٹریکٹ پر رکھنے کوش کی تھی ان سی اے میں تو میں اس کے خلاف ہوں لوگوں ریٹائر انہیں اس کی بجائے کانٹریکٹ پر لگ جاتے اس سے تین بندوں کی ترقی رک جاتی ہے چوتھے کی نوکری رہ جاتی ہے ہم نے اپنے زمانے کا بیس دینے کی کش کی نئی جنریشن کو اپنے زمانے کا بیس دینے موقع دو تو مجھے انہوں نے کہا تھا کانٹریکٹ پر رکھ لیں گے میں نے کہا نہیں میں نے کہا this is uneconomical مجھے فکر تھی میرے ساتھ تین چار لوگ کام کرتے تھے کہ ان کا کیا بنے گا لیکن جب پتہ چلا کہ میں تو فول ٹائم اپنے لئے کام کرتا ہوں اور ان کی بھی دعائیں ہوتی ہیں کہ یہ آمنی بہتر ہو جائے تاکہ ہماری تنخواہ بہتر ہو جائے تو ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے زیادہ کام کیا اور آمنی بھی پہلے سے بہتر ہو گئی سرکاری نوکری میں بڑا بندہ محدود رہتا ہے اور بچوں میں فیملی میں بھی کوئی ہے جو سیم اسی فیلڈ میں ہیں نہیں ابھی ہمارے بچے نہیں ہیں تو اگر ہوتے بھی تو میں ان کو مجبور نہ کرتا اس فیلڈ میں بچوں کو ہمیشہ وہ جدھر نکلنا چاہے نکلنے دیں آپ کی ٹائم کی جو گورنمنٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم اوپورچونٹیز بچوں کے لیے جس طرح آج کی گورنمنٹ کر رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آج کی گورنمنٹ آپ کی ٹائم کی گورنمنٹ سے بہتر ہے بہتر کام کر رہی ہے آپ آپ اس کو سہی طرح سمجھ لیں پبلک سیکٹر مطلب ہوتا ہے سرکاری تو نوکریت میں سرکاری کی تھی مگر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک بڑی کافی چھوٹ ہوتی ہے اور میکمون میں اتنی نہیں میں انجنیری انیوریسٹی بھی پنجاب انیوریسٹی بھی ان سی اے میں بھی ساملٹینیسلی تینوں جگہ ایک زمانہ تا میں لیکچر دیتا رہا اور کس کو اعتراض نہیں تا بلکہ وہ کیونکہ میں پہلا بندہ تا پاکستانی جس نے پی ایش ٹی کی تھی آرٹ میں تو یہ سبجیکٹ اسلامی آرکیٹیکچر جو ہے یہ میری سپیشلیٹی تھی تو اس کے لئے اور کوئی بندہ نہیں تھا سب جگہ مجھے بلاتے تھے پیسے کم ہوتے تھے لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے یہی کیا بندہ کوئی نہیں ملا یہ سبجیکٹ رفتہ رفتہ سب جگہ ختم ہی کر دیا میں ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی یہ سبجیکٹ بڑی ٹریجڈی ہے انڈس ویلی گندھارہ مغل سب کچھ لاہور میں لاہور میوزیم میں ہمارے پاکستان میں ملتے چاہیے لوکل آرٹس کی سبجیکٹ کو اتنا وائد کریں کہ لوگ اور ملکوں سے پی ایش ڈی کرنے گندھارہ آرٹ پر پی ایش ڈی کرنے یہاں آئیں لیکن ہم نے بیائے اس کا کینوز انلارش کرنے کے ہم نے اس سبجیکٹ کوئی ختم کر دیا رفتہ رفتہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں کام زادہ کیا یا پبلک سیکٹر میں کام زادہ کیا پہلی بات تو یہ ہے کارٹونسٹ کا جوب جو ہے وہ سختنین ہے تمام پروفیشنز میں دن رات سوچتے رہنا پڑتا ہے کوئی ایک کارٹون اور آمد کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا بندہ رات کے ڈائی بھئے اٹھ کے ہسنے لگ جاتا ہے مل گیا مل گیا یہ کارٹونسٹ میرے والد سب مشری پکڑنے جاتے تھے مجھے اب سمجھ میں آیا وہ مشری تھوڑے ہی پکڑنے جاتے تھے وہ تنہائی میں سوچنے جاتے تھے کارٹونسٹ کا کام اس لئے بھی مشکل ہے آئیڈیا بھی اپنی جگہ ہے اس میں ہے کم سے کم لائنوں میں بنا دے کسی کارٹونسٹ کو اس کے ایڈیٹر نے کہا تھا کارٹونسٹ کوئی پورا انتے ہیں کارٹونسٹ کوئی پر ایڈیٹر میں نے کہا کارٹونسٹ پر ایڈیٹر کوئی پورا جس کے نیچے الفاظ کی ضرورت ہی نہ ہو آپ کے ٹائم کی جو گورنمنٹ تھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم اس طرح اوپورچونٹیز آویل کر رہی تھی بچوں کے لیے جس طرح آج کی گورنمنٹ کر رہی ہے یہ علمیاں ہمارے معاشرے میں ہے جو بچہ ڈرائنگ کرنے لگ جاتا ہے جو شیر کہنے لگ جاتا ہے جو گانے لگ جاتا ہے جو ایکٹنگ کا شوق رکھتا ہے اس کو بڑا منہ کیا جاتا ہے پھر تنگا کہتے اینے کھوتے چارنے نے اینے روٹی نہیں کمانی ہیں مارا بھی جاتا مگر ان سب رکاوٹر کو باوجود جو ڈرائنگ نہیں چھوڑا یا شیر کہنا نہیں چھوڑا یا گانا نہیں چھوڑتا ہے وہ جہرے کابل ہے وہ بھوک سب ہی نہیں ڈرہا تو جب بڑے صغیر کے دیکھتے ہیں انڈیا میں بھارت میں سو مصور ہوں گے ہمارے دو ہوں گے ادھر سو شاعر ہوں گے ہمارے دو ہوں گے ادھر سو ایکٹر ہوں گے ہمارے دو ہوں گے مگر دلیب کبار ہمارا ہی ہے اس بیچارے کو ہندو نام رکھنا پڑا اس لیول کا ان کے پاس کوئی نہیں ہے ساتھکین لیول کا ان کے پاس کوئی نہیں ہے لے دے کے ایم ایف حسین تھا وہ بھی ساتھکین سے بہت نیچے تھے اسی طرح رفی کو دیکھ لیں ویسا وہاں کوئی نہیں ہے ساہر لدہانوی نے جو کچھ کہا دیا میرے والد صاحب کا کلاس فیلو تھا اس لیول کا کوئی نہیں ہے یہ بیاس کے طور پر میں ہندی کہتا ہے یہ قوم ہی علیدہ ہے جو اپنے ناک بچانے کے لیے وہ شادی پر مکان بیش کر کرزہ لے کر خرچ کر دیتی ہے یہ مایوس ہونے والی بات نہیں یہاں مزید ساتھکین پیدا ہوں گے مزید چکتہ ہی پیدا ہوں گے الہبخش پیدا ہوں گے نئی جنریشن فٹ ہے ہم ان کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے صرف ازادی دو کنید چکتہ ہوں گے